دنیا کا اصول ہے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے پیش کیا جائے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے چاخو بنایا ہے سبزی کاٹنے کے لیے چھوڑی بنائیے سبزی کاٹنے کے لیے اگر کوئی کسی کا پیٹ پھارنے لگ جائے تو گویا کہ غلط استعمال ہو جائے گا اسی طرح سے چھوڑی ہے پتھلی ہے ہلکی ہے اس سے ناریل کاٹا جا رہا ہے چھوڑی مڑ جائے گی ٹیڑی ہو جائے گی کام کرنا چھوڑ دے گی اس کے لیے بھاری چھوڑی چاہیے ہوتی ہے موٹی چھوڑی چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ ناریل کے چھلکے کو آرام سے نکال سکے اسی طرح سے دین کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو جو بھی عامال کرنے بتائے ہیں سکھائے ہیں ان کے اوقات بھی بتا دیئے ان کا طریقہ کار بھی بتا دیا ان کی حد بندی بھی کر دی اب اگر کوئی اس حد بندی سے باہر نکل کر اس طریقہ کار میں کمی یا بیشی کر کے اگر اپنی طرف سے کوئی کر رہا ہو تو کیا قابل قبول ہوگا ہرگز نہیں کیوں رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَفْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں کو کیا میں بتاؤں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے بڑے بڑے عامال کی بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں گویا کہ عبادتیں بہت ہیں لیکن کیا تھا کہ وہ اپنی من مانی کیا کرتے تھے جو پسند آیا وہ لے لیا جو پسند نہیں آیا اس میں تبدیلی کر دی چینجنگ کر دی یا جو کام جہاں پر کرنے کے لیے بتایا گیا تھا وہاں نہیں کیا دوسری جگہ کیا جا رہا ہے جس کام کو جس جگہ سے کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا وہ وہیں پر کیا جا رہا ہے جب یہ کیفیت ہو تو فرمایا فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے سارے کے سارے عامال برباد کر دیئے جاتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا عامال برباد کر دیئے گئے اور روز قیامت ان کے اپنے جانے میں کی جانے والی نکیاں ترازو میں رکھ کر کے تولیوی نہیں جائیں گی کہ کتنا وزن ہے کتنی بھاری ہیں کتنی مقبولیت ہے کیا درجہ ہے اس کا تولہ ہی نہیں جائے گا معلوم یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرض نماز کے لیے یا سنتوں کے لیے یا نفل مستحبات نماز کے لیے ہر رکعت میں دو سزدے بتائے ہیں اگر کوئی کہے جی سزدہ کرنا تو بڑا اچھا ہے میں ایک سزدے کا اور اضافہ کر دوں تین سزدے کیا کروں ہر رکعت میں اس کی نماز قبول ہو جائے گی ہرگز نہیں ہوگی مردود ہوگی نماز اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم شعبان سے پندرہ شعبان تک نفلی روزیں رکھنے کے لیے بتایا آپ نے شبرات کا جو عامل آج دنیا والے کلمہ پڑھ لینے والے کر رہے ہیں اپنایا ہوا ہے اختیار کیا ہوا ہے اور پہلے سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں شعبان کا مہینہ چڑھتے کے ساتھ کہ جی مفتی صاحب وہ شبرات پہ ہم نے کیا خاص عمل کرنا ہے ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے کیا کیا پڑھنا ہے کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی کتنی صورتیں پڑھی جائیں گی کون کون سی پڑھی جائیں گی قبرستان جانا ہے نہیں جانا یہ سارے سوالات آنے شروع ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی یہ کہتے ہیں ہم بھی کر لیں نہیں 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 لوگوں کو دیکھا دیکھی نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شبرات جس کو ہم کہتے ہیں وہاں تو شبرات کا لفظی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں لیکن جس کو ہم شبرات کہتے ہیں آج کے مسلمان اس تاریخ کو یعنی پندرہ شابان کو کوئی خاص عمل کیا یا اس کا حکم دیا ہرگز نہیں یکم شابان سے جو روزے رکھتا چلا آرہا ہے وہ تو پندرہ شابان میں بھی رکھ سکتا ہے لیکن جس نے چودہ شابان تک کوئی روزہ نہیں رکھا اور صرف پندرہ شابان کا شبرات کا کر کے روزہ رکھ رہا ہے مردود ہے کیوں کہ نبی نے ایسا نہیں بتایا یا کوئی خاص نماز پڑھ رہا ہے خاص صورتوں کی تلاوت کر رہا ہے خاص عمل کر رہا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں اور بتایا بھی نہیں امت کو پیش بھی نہیں کیا تو یہ تمام عامال ایسے مردود ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معیشت و معاشرت تجارت کاروبار لیندین آپ کی رفتار آپ کی گفتار آپ کا کردار آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے سیمپل اور نمونہ بنایا ہے جیسے نبی نے کیا ہے ایسے تم کرو تب تو قبول ہوگا اور اگر اس سے ہٹ کر کے تم نے کیا ملہ مولویوں کے اور مفتیوں کے کہنے میں آ کر کے یہ باباؤں کے اور صوفیوں کے بتائے ہوئے رنگ ڈھنگ دین میں جو ملائے ہوئے ہیں اس کو تم نے اپنایا تو سارا کا سارا مردود ہو جائے گا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں بتایا نہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ پندرہ شابان کو تم وہاں قبرستان جایا کرنا اور نہ خلفاء راشدین گئے نہ صحابہ اکرام گئے نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے کہا کہ پندرہ شابان کو جو ہے وہ قبرستان جانا ہے اور پندرہ شابان کا روزہ لازمی اور ضروری رکھنا ہے یہ سب بات کے سیکڑوں سال بات کے ایجادات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے اپنے عامال برباد ہونے سے اس کی حفاظت کی گئے موسیقی